بڑے بڑے نام یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اس کے علاوہ دو میجر آئل رفائنریز یہاں پر کام کر رہی ہیں جو کہ پاکستان کی جو آئل کی ریکوارمنٹ کا جو ساٹھ سا ستر فیصد جو ہے وہ یہاں سے پورا اور ہے اس کے علاوہ نیشنل ایک ایکس چیکر میں تقریباً سات سو سے آٹھ سو ملین روپیز روزانہ کی بنیادوں کے قرنگی انڈسٹر ایریا سے جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جمع ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس علاقے کی امیت کا پر ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں کافی عرصے سے جو کراچی کا جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے اس کو فیڈرل اون نہیں کر رہی سپیشلی جب سے یہ نئی گورنمنٹ بنی ہے انہوں نے کراچی کے کراچی کی انڈسٹری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اتنی سفارشات کی پرائیمنٹر صاحب کے آگے بھی سفارشات کی گورنر صاحب کے آگے بھی سفارشات کی کہ آپ میربانی کریں آپ کوئی ہمیں ایک فوکل پرسن یہاں پر دے دیں جو ہمارے مسائل سنیں یہاں پر فیڈرل کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے ہمارے مسائل سننے کے لیے لیکن ان کی کانوں میں کوئی جیو نہیں رہی گی ہم بڑے ہوف ہوتے تھے کہ پرائیمنٹر صاحب جتنے انرجیٹک ہیں وہ ہماری بات سنیں گے لیکن ابھی تک ہمیں خاطرخواہ کوئی ریزرڈ نہیں ملا ہم نے ایک اور کے سفارش کی تھی کہ ہمیں ہمارے جو ٹریٹمنٹ پرانٹس میں آپ تھوڑا سا آنرشپ لے لیں یہ جو ایفلنٹ ٹریٹمنٹ پرانٹس میں اس میں ہماری کچھ ہیلپ کر دیں اس سے ہمارے ایکسپورٹ کے ہمیں اور آرڈر ملیں گے ہماری انمائرمنٹر کمپلائنس ہو جائے گی اس پہ بھی ابھی تک ہمیں کوئی خاطرخواہ جواب نہیں ملا نہیں کر رہے تو آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی آپ اپنے خلاف وہ بھی سازش کر رہے ہیں اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے ہماری بات نہیں سنیں گے اس پہ کام نہیں کریں گے تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے ہماری جی ڈی پی کیسے کیسے امپروو ہوگی ساڑھے چھے پرسنٹ سے گر کے ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ دو اشاری آٹھ پرسنٹ پہ آگئی ہے اس سے بڑھا آپ لوگوں کا کیا فیلئر ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیتا آپ کی ہماری انفلیشن جو ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بڑھ کے چودہ پرسنٹ پہ چلی گئی ہے اس کا کون جواب دے گا اس کے علاوہ ہمارا مارک اپ ریٹ سنگل ڈیجٹ سے اٹھا کے آپ جو ہے وہ سولہ پرسنٹ پہ لے گئے ہیں ہم لوگ کیسے کاروبار کریں اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا آپ خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے منسٹرز تو دیکھیں کیسے منسٹرز فیڈرل نے رکھے ہوئے اپنے پاس فواد چھوڑی جیسے تو منسٹر نے آپ کے پاس جن کو اس کو سائنس این ٹیکنالوجی کا منسٹر بنائے ہوئے سائنس این ٹیکنالوجی کا اس کو کچھ پتے ہی نہیں ہیں ایسے تو بندے آپ نے منسٹر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کاروبار کرنا ہے کیا کام کرنا ہے کیا بیٹرمنٹ کرنا ہے معاشرے کے لئے تین تین سال جب یہ تیسری گورنمنٹ میں ہم نے کو دیکھ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے وہ بندہ اقتدار میں ایسے لوگوں کو تو آپ نے منسٹرز بنایا ہوا ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے اخلاقیات اس بندے کے پاس سے نہیں گزرتی کیوں رکھا ہوئے ایسا منسٹر آپ نے ایسے منسٹر رکھیں گے تو سازش ہی ہوگی آپ کے خلاف جس کو یہ نہیں پتا کہ بزنس مین کی اس ملک میں ہم چلارے ہیں اس ملک کو اس ملک کو آپ لوگ نہیں چلارے ہیں ہم لوگوں کے ٹیکسی ملک چلتا ہے ہم لوگوں کی باد آپ لوگ نہیں سننیں گے تو آپ لوگ آپ کے خلاف سازش ہی ہوگی یہ تو حال آپ لوگوں کا آپ کے جن ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ ہمارے مسئلے جب تک آپ بزنس انڈسٹری کے حل نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے مسائل سننے کے نہیں آپ کے منسٹر نہیں آتے پرائیم 뉴스 صاحب نے مجھے بولا تھا جی میں نے بولا تھا جی رضاق دعوت صاحب کو میں نے کوئی چھے خط لکھے ہیں ایک کا جواب نہیں دیا انہوں نے آج اس بات کو کوئی مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک تو رضاق دعوت کو میرے پاس آ جانا چاہیے تھا کہ میں پرائیم نیسٹر صاحب کے سامنے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں دس بندوں میں بیٹھ کے کہ آپ کے رضاق دعوت صاحب کی ہم نے شکل نہیں دیکھی تو ابھی تک رضاق دعوت صاحب ان کو آ جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ رضاق دعوت صاحب جو ہے وہ بھی ان کی نہیں سنتے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے تو جب تک آپ کی پریورٹیز انڈسٹری نہیں ہوگی جب تک حکومت کی پریورٹی ایکسپورٹ نہیں ہوگی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے یہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے 35 ارب ڈالر کا پنچانا کوئی بڑا کام نہیں ہے بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ ہلتے نہیں ہیں اپنی سیٹوں سے یہ آپ حکومت میں آنے سے پہلے بڑا کہتے تھے کہ جی ہمیں پروٹوکول میں یہ دیکھیں چھے کافلے جا رہے ہیں دس گاڑیوں کا کافلہ جا رہا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہا وہ پروٹوکول چھوڑ دیا تھا آپ لوگ کہتے تھے گورنر آنس کی دواریں جو ہم گرا دیں گے کتنی دواریں گری ہیں ابھی تک ایک دوار بھی نہیں گری ابھی تک تو جب تک ایسے حالات رہیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا ہم لوگوں کو ہمارا خون جلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہم تو چیزیں ہائلائٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں آگے آپ لوگوں کا کام ہے اینیوئے میں کیونکہ میرے پاس جو مسائل لوگ بتاتے ہیں تو میں بس اس کے مطابقی میں نے تھوڑی سی آج بات کی ہے اس کے علاوہ میں شکریہ دار کروں گا میں سعید گنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے ایک بڑے پرانے ممبر ہیں ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اللہ او دین عباسی صاحب یہ فارمر ڈی آئی جی بھی رہے ہیں نائنٹی ایٹ میں یہاں پر یہ ڈی آئی جی تھے یہاں پر نائنٹی ایٹ میں ڈی ایس پی کرنگی لانڈی تھے تو تب سے میں ان کو جانتا ہوں اس کے بعد انہوں نے بزنس ڈار کیا ان کے وہ ایشیوز ہیں انہوں نے کوئی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ انہوں نے کوئی سپلائیز کی تھی ان کے وہ ایشیوز ہیں تو وہ میں آپ کانے لیے اڈریس کر دیجئے گا اس کے علاوہ میں اپنے تمام جتنے ہمارے پاس ماشاءاللہ لیبر کا ڈپارٹمنٹ آپ کا کام ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی زیادہ کمپلینز نہیں ہیں